اس شخص کے ساتھ ساتھ حادثے پیش آئے ایک پلین کریش، ایک ٹرین حادثہ، تین کار حادثے اور دو بس حادثے لیکن اس کے باوجود یہ شخص کیسے زندہ بچ گیا؟ سیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج آپ جانیں گے ان پانچ خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جو انتہائی خوفناک حادثوں کے شکار ہوئے لیکن پھر بھی مرنا ان کے نصیب میں نہیں تھا آئیے شروع کرتے ہیں اس پچیاسی سالہ میوزک ٹیچر کے ساتھ خوفناک ترین حادثے ہوئے تیتیس سال کی عمر میں فران ایک ٹرین حادثے کا شکار ہوا ٹرین تیز رفتاری میں اپنی پٹری سے اتر گئی تھی جس کے نتیجے میں سترہ لوگ جان باگ ہوئے لیکن فران نہیں شاید قدرت نے فران کو اس وجہ سے بچا دیا کیونکہ اگلے ہی سال اس کو ایک ہوائی جہاز کے حادثے کا شکار ہونا تھا اس جہاز کا دروازہ پہلے سے کمزور تھا اور ہوا میں ہی دروازہ کھل گیا جس کے نتیجے میں فران جہاز سے باہر کھچا چلا گیا خوش قسمتی سے جس جگہ فران گرا وہاں گندم کا بھوسہ پڑا تھا اور اس بار بھی فران بچ گیا اس حادثے کے چار ہی سالوں کے بعد فران بس میں سفر کر رہا تھا جو پانی میں جا گری اور چار لوگوں کی زندگی لے گئی لیکن فران بچ گیا اکتالی سال کی عمر میں اس کی کار کا فیول ٹینک پھٹ گیا لیکن فران یہاں سے بھی گاڑی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا حیرت انگیز طور پہ یہ واقعہ دو بار مزید پیچ آیا اور دونوں بار اس کی گاڑی کا فیول ٹینک ہی پھٹا تھا اس کے بعد بیس سالوں کے بعد فران ایک بار پھر سے بس حادثے کا شکار ہوا اس بار بھی وہ موت کے موہ سے نکل گیا کیونکہ شاید قدرت کو اس کو ایک انام دینا تھا جی ہاں ان تمام حادثوں کے بعد دو ہزار تین میں فران سیلک کو پندرہ کروڑ روپیوں کی لوٹری لگی نمبر فور روئے سوویلین ورجنیا میں ایک پولیس آفیسر ہوا کرتا تھا سات بار موت کے حملے سے زندہ بچ جانے کے بعد روئے سوویلین نے خودکشی کر لی جی ہاں روئے اپنی زندگی میں سات بار آسمانی بجلی کا شکار ہوا ہر بار اس کو معمولی چھوٹیں آتی تھی لیکن آسمانی بجلی اس کے جسم پہ نشان چھوٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی روئے سوویلین کی زندگی کے اس موجزے کو دیکھ کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے بھی اس کا نام اپنی کتاب میں درج کیا نمبر تھری ایرون رولسٹن ایک راک کلائمبر تھا جو بلو جان کینین میں پتھروں کے پہاڑوں کو سر کرنے کے مشن پہ اکھیلا نکلا تھا اس کے مشن میں ایک وقت ایسا آیا جب بہت وزنی پتھر اس کے اوپر آ گرا قدرتی طور پہ ایرون تو بچ گیا لیکن اس کا ایک بازو اس پتھر کے نیچے پھس گیا پانچ دن لگتار کوشش کرنے کے باوجود ایرون اپنا بازو نکالنے میں ناکام رہا آخرکار ایرون کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا لہذا پانچمے دن اس کو اپنا بازو خود کٹ کر اپنے آپ کو الگ کرنا پڑا نمبر ٹو روبرٹ ایونز قدرت کا کرشمہ دیکھیں روبرٹ ایونز ایک غریب بے گھر آدمی تھا اس کی ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی اس کو فوراں ہسپٹل بھیجا گیا جہاں اس کو فرسٹ ایٹ دیکھ کر ساتھ ہی گھنٹے میں فارق کر دیا جب وہ واپس اپنی جھوپڑی کی طرف جا رہا تھا تو ایک پل پہ اس کی ٹکر ٹرین سے ہوئی اور وہ نیچے پانی میں جا گیا اور اس کو دوبارہ اسی ہسپٹل میں داخل کر دیا گیا موجاتی طور پر اپنے پہلے ایکسیڈنٹ سے زندہ بچ جانے کے ساتھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ واپس ایک اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور اس میں بھی بچ گیا اور اب نمبر ون میٹ سیوٹر اس لسٹ کا سب سے دلچسپ زندہ رہ جانے والا انسان جی ہاں انیس سالہ میٹ سیوٹر اپنی دادی کے گھر میں بیٹھا سکون سے ٹی وی دیکھ رہا تھا اس کو اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اچانک گھر کی چھت ہوا میں اڑ گئی اور یہ تھا ٹورنیڈو کا حملہ جو میٹ سیوٹر کو بھی اپنے ساتھ ہوا میں لے گیا ٹورنیڈو اس کو زمین سے 130 فٹ اوپر لے گیا تھا میٹ سیوٹر اس قدرتی حملے میں اپنے خوش کھو بیٹھا تھا جب میٹ سیوٹر کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر سے 1300 فٹ دور ایک میدان میں پڑا تھا میٹ سیوٹر کو معمولی چوٹے آئیں لیکن وہ اس خوفناک حادثے سے زندہ بچنے میں کامیاب ہو گیا